السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبخ نمبر پانچ لوٹا کیا ہی ہے دیکھو یہاں پہ پچھر بھی دی گئی ہے سمجھنے کے لئے لوٹا اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے لام واو لو کیا ہوگا لو ٹے علف ٹا جبھی بھی علف کوئی بھی لٹر کے ساتھ جڑتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لٹر یعنی جس حرف کے ساتھ علف جڑا ہے اس کو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے یہ ہے کہ عربی میں بھی نورانی قائدے میں بھی میں نے آپ کو اچھے سے بتایا تھا تو یہاں پہ بھی علف ہے اس کو مد بولتا ہے علف مد ہے یہ مطلب علف مد کا یعنی کھینچنے کا کام کرتا ہے لو ٹا لو ٹا لو ٹا اس کو لو نے بولتے ہیں لو ٹا لو ٹا دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا لو ٹا لو 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 لاؤ لاؤ لام علف لام علف مطلب کیا ہے لام کو کھیچو لاؤ لاؤ لو ٹا لاؤ لاؤ بابا لوٹا لو لاؤ لاؤ جا جیم جیم علف میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ جیم کی شکل کیسی آتی ہے تو جیم کو چھوٹی سی چونچ آتی ہے نیچے ایک نکھتا آتا ہے تو با ایسا نہیں ہوتا ہے با کو کوئی چونچ کچھ بھی نہیں آتی دیکھو جیم کو آتا ہے اس طرح سے اور نیچے نکھتا ہوتا ہے لاؤ لاؤ جا با جا با جا لو بابا با جا لو 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 تا لو تا لو 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 لالا لو تا لاؤ لو بابا لو تا لو لالا جا تالا لاؤ لو یہ صرف تین سے چار ورڈ میں پورے سنٹنس کو بنایا گیا ہے جیسا کہ تالا سے لالا کو نکالا گیا پھر لوٹا سے لو کو الگ کر دیا گیا پھر باجا سے با کو الگ کر دیا گیا جا کو الگ کر دیا گیا تو پورا ایک لسن یہاں پہ بنایا ہے تو چلیے ابھی ہم لکھنا کیسے دیکھتے ہیں اس کا کیسے ہم لکھیں گے اس لسن کو سبہ سبہ نمبر پانچ لوٹا کیسے لکھا دیکھئے لام لکھا اس کے ساتھ واو کو ایک سٹریٹ لائن میں نے کری دیکھئے ہاں پہ پھر سے بتاتی ہوں ایسے سٹریٹ لائن لکھنا ہے اس کے ساتھ واو کو جوائن کرنا ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد اس طرح سے راؤنڈ ایک شیپ کر کے سٹریٹ لائن کرنا ہے اور اس میں یہ چھوٹا سا تو لکھنا ہے یعنی تا لو ٹا اب لو 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 اب لا لا جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے لکھیں گے تو جلدی آئے گا اگر میں بہت اچھی سی رائٹنگ میں آپ کو لکھوں گی تو میں آپ کو اس کو لکھنے نہیں سمجھ میں آگا اس لئے میں اگر دم اگر دم کلیرلی اور اگر دم نارمل طریقے سے لکھ رہی ہوں نیکسٹ لو با با لو ٹا لو ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ ادھا طرف لکھا دیتی ہوں یہ پیج نا وہ ہو گیا ہے فل ہو گیا ہے نیکسٹ اس کے بعد لو بابا لو ٹا لو کے بعد لالا جا مجھے دیکھتے میں جیسا لکھ رہا ہوں ویسے ہی لکھنا ویڈیو کو پاوس کریے اور لکھئے یا پھر سکرین شوٹ لے کر لکھئے اس کو دیکھ کر میں کیسے لکھ رہی ہوں ویسے یا پھر میری ویڈیوز کو اگر دم سلو موشن پر کر دیجئے اور میرے ساتھ ساتھ لکھئے لو بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں آپ اس طرح سے لکھنا تا لا لو بچوں کو اپنی مادری زبان سے کبھی الگ مت کرنا کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے تو جتنا ہم انگلیش کے پیچھے بھاگتے ہیں مطلب انگلیش ہمیں آنا چاہیے بچوں کو اسی طرح سے اردو بھی اچھے سے ہماری جو مادری زبان ہے تو ہماری مادر ٹنگ ہے وہ اردو ہے انگلیش نہیں ہے تو بچوں کو نہ اردو ہی نہیں آتی افسوس کی بات ہے کہ لکھنا پڑنا نہیں آتا لَا لَا جَا بَا جَا لَا لَو بَا 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 جَا لَو یہ کمپلیٹ ہو گیا لیسن اس کو فائر ٹائمز اگر پریکٹس کریں گے رائٹنگ کی اور ریڈنگ کی تو اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم دیکھیں گے سبخ نمبر چھے